ہندو توان دہشت گردوں نے کشمیریوں کی منظم نصر کشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے زلہ بڑھگام میں مزید تین نوجوانوں کو فرضی جڑپ میں شہید کر دیا بھارتی صفاقوں نے ان نوجوانوں کو زلہ بڑھگام کے علاقے چاڑورہ میں تلاشی اور محاصرے کی ایک ظالمانہ کاروائی کے دران شہید کیا اس سے قبل بھارتی شیطانوں نے علاقے کا محاصرہ کر کے رات بر علاقے پر گولہ باری کی جس کے ندیجے میں تین نوجوان شہید ہوئے اور درجنوں مکانوں کو نقصان پہنچا ان تین شہیدوں کے ندیجے میں یکم جنوری دوہزار بائیس سے اب تک شہید ہوئے کشمیری نوجوانوں کی تعداد گیارہ ہو چکی ہے جبکہ بھارتی فوج کی گولہ باری کے ندیجے میں درجنوں مکانات تباہ ہو چکے ہیں مقبوضہ خطے میں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیر کو قبرستان اور گھنڈرات میں تبدیل کرنے پر طلاع ہوا ہے اور حالیہ قط و گاردگری کی لہر اور مکانوں کی تباہی اسی مضموم ایجنڈے کا حصہ ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابض بھارتی فورسز کی طرف سے پورے مقبوضہ علاقے میں بے گناہ کشمیریوں کے مسلسل قتل گرفتاریوں اور دیگر مظالم کی شدید مذہمت کی ہے حریت ترجمان نے کہا کہ آزادی پسند کشمیری اپنے ناکابی تنسیق حق حقیق حضراجت کے لیے انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ بھارتی ریاستی دہشتگردی کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے بھارتی تسلط سے آزادی کے مقدس مقصد کے لیے شہدہ کی عظیم قربانیوں کو شاندار خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جبر و استعداد کے باوجود کشمیریوں کی مثالی استقامت نے بھارتی فوجی گرور کو جنجوڑ کر رکھ دیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے آزادی پسند کھواتین کیجیوں کی بہادری اور عظم کو سراحہ جو نئی دہلی کی بدنا میں زمانہ تحار اور بھارت اور مقبوضہ علاقے کی دیگر جیلوں میں بند ہیں ترجمان نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل اور انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں پر زور دیا کہ وہ بھارت کی جہنم نمہ جیلوں کا دورہ کریں اور کل جماعتی حریت کانفرنس کی کیئرمن مسلط علم باکھ شبیر احمد شاہ محمد یاسین ملک آسیہ اندرابی اور دیگر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حاضر جزار کا جائزہ لیں انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ کشمیریوں کی حقیق حدراجت کی منصفانہ جرجہت کی برپور حمایت کرے اور مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف فرضوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے اور تنازے کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حال کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے نیشنل کانفرنس اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے سٹریٹجک ایریاز ایکٹ کے تحت بھارتی فوج کو کیمپوں اور دیگر ڈانچے کی تعمیر کے لیے گول مرگ میں ایک ہزار چونتیس کنال جبکہ سونہ مرگ میں تین سو چون کنال ارازی دینے کی مضمت کی ہے نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکٹری علی محمد ساغر نے سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سٹریٹجک ایریاز ایکٹ کے بارے میں ہمارے تحفظات زمین کی اس لاپرواہی سے منتقلی کا ثبوت ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ایکٹ کو شہری سیاہوں اور دیگر مادنی وسائل سے مال مال علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ارازی کی حالیہ منتقلی نے ہمارا دعویٰ سچ ثابت کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات پانچ اگل 2019 کے غیر آئینی فیصلوں کا نتیجہ ہے علی محمد ساغر نے کہا کہ مختلف بہانوں سے ہماری زمینوں اور وسائل کو ہتھیانا ہمارے زخموں کو پرے دنے کے مترادف ہے کومنسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنمہ محمد اسف تارگامی نے سری نگر سے جاری بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت کو گلمرگ میں 1034 کنال ارازی اور سنمرگ میں 354 کنال ارازی کو سٹریجک ایریاز کے طور پر بھارتی فوج کی استعمال میں دینے کے اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے نام نہاد رائل سٹیٹ کی ترقی نروزگار پیدا کر سکتی ہے اور نہیں روزی روٹی کے مواقع پیدا کر سکتی ہے بلکہ اس کا مقصد صرف کار پوریڈ سیکٹر کو فائدہ پہنچانا ہے